لیٹر چیلن نیوز کو موصول ہو گیا ہے اور یہ اپنی سکوینز پر آپ براہ راست لیٹر کی کاپی دیکھ رہے ہیں چیلن نیوز نے لیٹر کی کاپی آسل کر لی ہے یہ خط جو ججز کو موصول ہو رہا ہے اس کی کاپی چیلن نیوز کو موصول ہو گئی ہے اپنی سکوینز پر آپ براہ راست یہ دیکھ سکتے ہیں اس قسم کا خط جو ہے وہ بھیجا گیا ہے سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو جس کے اوپر ایک خطرے کا نشان بنایا گیا ہے اور ایک تحریر بھی لکھی گئی ہے جس کے ذریعے ان کو دھمکایا گیا ہے اور آپ یہ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں یہ خط جو کہ محصول ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو سکرینز پر براہ راز مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر ایک خطرناک تصویر بھی بنائی گئی ہے جس میں دھرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے خط اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں خط میں ایک پاوٹر بھی تھا جس کو انتھریکس شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مواد ہے زہریلا مواد ہے اور جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے لیبارٹری میں اس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں اور اب یہ خط ٹیلن نیوز اپنی سکرینز پر آپ کو دکھا رہا ہے ٹیلن نیوز نے خط کی کاپی محصول کر لی ہے اور خط پر ایک خوفناک تصویر بھی بنائی گئی ہے جو کہ دھرانے دھمکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ تصویر جو کہ خط پر موجود ہے یہ خط محصول ہوئے ہیں اسٹامباد ہائی کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی آت محصول ہوئے ہیں جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی یہ خط محصول ہوئے ہیں ٹیلن نیوز خط کی کاپی سامنے لے آیا ہے چینل نیوز کی سکرین پر رہی راست آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ خط ہے جو کہ ججز کو موصول ہوئے ہیں اور ان کو درانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے پانچ ججز کو مشکوخ خط موصول ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو موصول ہوئے جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو کل یہ خط موصول ہوئے تھے اور خط کیمیکل موینے کے لیے بھیجوا دیے گئے ہیں یہ کہنا تھا ڈی اے جی آپریشنز کا اور خطوط کہاں سے پوشٹ کیے گئے ہیں اس پر ابھی کچھ پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے